موسیقی سپا بسپا پر او ویسی کا حملہ کہا مسلمانوں کا ووٹ چاہتے ہیں تو لیکن ستہ میں حصداری نہیں ڈلی میں نہیں ملی اجازت اب کانگریز جائپور میں بارہ دسمبر کو کرے گی مہنگائی ہٹا اور ریلی ڈیولو ایچوک اور ڈاوار ڈیلٹا ویرینڈ کے خلاف کیے گئے اپائے اومیکرون سے نپٹانے میں بھی گار کر کازیپور میں کسانوں کو لاتھی چلانا سکھاتے ہوئے نظر آئے راکیش ٹکیات کہا ابھی بہت سارے مدے باقی پردوشن سے ڈلی انسی آر میں ہاہاکار ہریانہ کے چار جلے میں اگلے آدیش تک بند رہیں گے سکول نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میشویت اگرگر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی نظر ڈالتے ہیں ہتو پدیش کی کچھ خاص کابرو پر سوہیل دیو بھاتی سماج پارٹی کے راشتی ادیاک شوہ پور منتری اومپرکاش راجبر آج سلطان پر پہنچے اس دوران بھاگی دری پارٹی کے سمرتن میں انہوں نے جن سبا کی جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے اومپرکاش راجبر نے کیندر اور پردیش کی بھاجپا سرکار پر جم کر حلہ بولا اس کے ساتھ ہی انہوں نے دو ہزار بائیس کے چناؤں میں بھاجپا کو ستہ سے بے دکھل کر سپا سپریمو اکلیش یادف کو مکمانتری بنانے کی بات کہی ہے اس کے ساتھ ہی سرکار بننے پر پردیش واسیوں کو فری بجلی، فری سکشہ اور فری چکت سا دینی کی بات کہی ہے ہم لوگوں کا جو سمجھاؤتا ہے اُس سمجھاؤتے میں جاتیوار جنگڑنا گھریلو بجلی کا بیل ماپ کرنا ساماجیک نیائی سمیتی کی ریپورٹ لاغو کرنا گھریلو بجلی کا بیل ماپ کرنا پردیش میں امن چین قائم کرنے کے لیے اومپرکاش راجبر نے گڑ بندن کیا ہے آپ لوگوں کو بھرم ہے کہ سیٹ کا ایک بھی سیٹ اکلیش جی اومپرکاش کو نہیں دیں گے تب بھی اومپرکاش آج بار اکھلیش کو سی ایم بنا کے مانوں گا دیکھیں ہم تو بار بار سب سے یہی کہا رہا ہے کہ سو سیٹ لڑنے سے بڑھیاں ہے کہ آپ دس سیٹ لڑیے اب سب کو اگر سو سو سیٹ دے دیں گے تو بارہ لوگ تو سمجھاؤتے میں خبر جنپد مہنپوری سے ہے جہاں آج وشفیق کالن دیوست پر جلا ویدک پریزیوہ پرادی کرن مہنپوری نے دیویاں جنوں اور انہ دیویاں اس افسر پر جلا جج ستین کمار چودری اور جلا دیویاں کلیار ادھکاری اور ساہی بابا جل کنیار سمیتی کے ادھیاکش گیانچند سچیف اروین کمار موقع پر موجود رہے کاریکرم کی ادھکشتہ جلا جج ستین کمار چودری نے کیم بھوک کی اتیتی کے روپ میں کی اس افسر پر دیویاں جنوں کا ساہی بابا جن کلیار سمیتی کے پتادکاریوں کی طرف سے فول مالا ڈال کر سمبان کیا گیا آج تین دسمبر کو بشیو کیانتہ دبس ہوتا ہے اسی کے پراروپ ایک کاریکرم بھی رکھا ہے ہاں گرام بھائسولی میں جس میں دیویاں جنوں کو ان کے ادھکاروں کے بارے میں ساسن کی یوجناوں کے بارے میں ان کو بتایا اور ان کو کچھ سمارٹ کین جو دسٹ بادت لوگ ہیں ان کو بطرت کی ہیں اور کچھ لوگوں کو بیساکھی بغیرہ بطرت کی ہیں اور ان کو ان کے ادھکاروں کے بارے میں اون روپ سے جاگرد کیا ہے بھوش میں کبھی اگر ان کو کوئی اگل سکتا ہوتی ہے تو ساہی بابا جن کلیار سیوا سمیتی رتن کو براہ ہمیسا ان کے صدر ساتھ ہے آج جسے دیبیانگ دیوست ہے اس کے اوسر پر ان کو بیدھک روپ سے جاگم کرنے کے لیے بیدھک سہایتہ دینے کے لیے تتھا تاتکال روپ سے جو ہے ان کو جو سہایتہ مل سکتی ہے اس کے دورا جو لابہارتی ہیں تتکال لابہارتی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیل بیج کے دورا بیدھک سہایتہ کے سمبن میں ان کو جانکاری دیگر یہ تتھا تکالی ان کو جانگروک کیا گیا ہے اور ان کو اوگر کرائے گا کسی بھی پرکارنے کو سمسجہ ہو رائی بھرلی میں وش دیویانگ جن دیوس پر بیسک شکشہ ویباگ نے کھیل کٹ پتی اگتہوں کا آئے جن کیا اس دوران پراتمک ویدیالے کے بچوں نے عدبود پردشن کیا جلے بھر سے آئے دیویانگ بچوں نے ویبن کھیل پتی اگتہوں میں بھاگ لے کر خوب تالیا بٹوری لمبی دوڑ کھوکو گائن چتر کلا سمیت کل کیارہ کھیل پتی اگتہوں میں جلے کے سب ہی بلوگ سے چھاتروں نے پرتی بھاگ کیا اس دوران دیویانگ بچوں میں غزب کا اتصا دیکھا گیا کھیل کود پرتیوکتہ کا آئیو جن کرنے والے بیسک شکشہ ویباگ کی ادھکاریوں نے بتایا کہ پہلے شیطری اور بلوگ اس طرح آئیو جن ہوا تھا اور اس کھیل میں اسطحان پانے والے چھاتروں کو آج وش دیگیا جن دیوس پر جنپد اس طریق پرتیوکتہ میں پلائے گیا تھا سنبھل میں گرامیڑ شیطروں میں صفائی ویل سافیل ہو گئی ہے گاؤں میں صفائی نہ کرنے سے گرامیڑوں میں صفائی کمچاری پر گمبیر آروپ لگائے ہیں وکاس کھانڈ کے گرام پانچائیتی پالی گندگی کا ریالٹی چیک کیا گیا تو سب سے بڑا نالے میں کافی گندگی دکھائی دی لوگوں کا خینا ہے کہ صفائی نہ ہونے کے قارن سنکرمت بیماریاں ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے جبکہ گاؤں کی صفائی ویعصہ کی ذمہ داری گرام پدھان کی ہوتی ہے لیکن بتایا گیا ہے کہ صفائی کے لیے گرام پدھان سے کئی پاس شکایت کی گئی لیکن کمچاریوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو فائدہ نہیں ملا فوتیپور کے ہاتھ گاؤں بلوک کے وجاہت نگر کے تھاکر جائے نارائن سنگھ میں موریل پوز گریجویٹ کالج میں سنگوشٹی کا آئی جن کیا گیا اس موقع پر پرکھات ساہتکار ڈاکٹر ازگر وجاہت نے کہا کی راج نیتی نہیں بلکہ ساہت بناتا ہے سماج اس لئے سماج میں ساہت کی بہت بڑی بھومکہ ہے بتا دے کہ تھاکر جائے نارائن سنگھ میموریل پی جی کالج میں ہاتھ گام میں آئی جت سنگوشٹی میں موقع دیتی کے روپ میں وہ شامل ہوئے بعد میں انہوں نے کمپوزیٹ محلیہ میں نم نرمت پسکالے کا فیتہ کاٹ کر شبھارم بھی کیا سرکار اور ریلوے بیباغ جہاں ایک طرف اپنے خرچے کم کرنے کے لیے ریلوے کمچاریوں کو کم کر رہی ہے اس کے لئے میں ادھک تر جگہوں پر ریلوے فارٹکوں کو بند کر دی رہی ہے لیکن وہ صرف اپنی بچت پالیسی پر ہی کام کر رہے ہیں وہی ریلوے فارٹکوں کے بند ہونے سے ہزاروں لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی طرف ریلوے بھاگ اور منترہ لے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے حال ہی میں صدھات نگہ جلے کے صدر تحصیل کے مہریا کھول ہوا دو ریلوے فارٹکوں کو بند کر دیا ہے جس کے بعد ستھانی اگرامیڑا روشیتوں کوٹے اور ریلوے لائن پر پردرشن بھی کیا اور جلہ مکھیالے پہنچ کر پرشاسن کو گیاپن بھی دیا اور دونوں میں اسے ایک ریلوے فارٹک کو کھولنے یا انڈرپاس کی مانگ کی گئے اسی کے ساتھ آگامی دستاری کو لوگ پردرشن کرنے کے لئے بجنور میں سروس لانس ٹیم نے سران یہ کام کیا ہے پولس نے تسلاک کے ایک ہوئے موبائل فون برامت کی گئے ہیں سبھی کھوئے موبائلوں کو ان کے مالکوں کو ساپا گیا اور آپ کو بتا دے کہ ویمن کمپنیوں کے موبائل کی شکایت پر بزنس سروس لانس ٹیم نے یہ کام کیا ہے جن لوگوں کو ان کے موبائل واپس ملے ابھی نے پولس کی پریشن سا کی ہے موبائل پاکس ابھی کے چہرے پر موسکان دکھائی دی جن پر بجنور کے سروس لانس ٹیم دورہ دیگت کئی مہنے سے گھوم ہوئے موبائل فون کو کرمسہ برامت کیا گیا تھا کل 43 یعنی 43 موبائل فون کو جس کی قیمت لگ بھگ 10 لاکھ روپے ہے برامت کیا گیا ہے لوگوں کو بھلا کر کے سکود کیا گیا انہوں نے کام کیا سر پسندہ بھگت کیا گیا ہے یہ سبھی ملٹی مڈیا فون ویو ایپو ایپل ایل جی آدھوین کمپانیوں کے موبائل فون مطرہ میں یمنا ایکسپریس وی بھر بھیشن ہاتھسہ ہو گیا ہاتھسہ اتنا بھیشن تھا که پولیا سے ٹکرانے کے بعد بھی کابو ہوئی گاڑی دو حصوں میں بٹ گئی گٹنا میں پولس کے چار سپائیوں سمید پانچ کی موت ہو گئی ہے اور چار گم بھی روپ سے غائل ہو گئے ہیں سوچنا پر پہنچی سریر پولس نے شب کو قبضے میں لے کر غائلوں کو اسپتال میں بھرتی کھرا دیا ہے آج سبح لگوک چھے بجے تھانا سوری چھترانترگت یمنا ایسپریس دیکھ ہائیوے پر ہائی دوستوں نے ایٹی کے نکٹ ایک بلورو وہاں ڈیوائڈر سے تکڑا کر پلٹ گیا جس میں پانچ لوگ کی برت ہوئی ایم تین انگھائل ہوئے ہیں ڈتکو میں ایم پی پولس کے کچھ جوان ایم کچھ پرائیوٹ عبیقتی بھی ہیں جن کے نام بھیٹ کانچیوال بھوانی سنگھ کانچیوال کم لیندر محلہ کانچیوال ہرادے بھی پرائیوٹ بہان چالاک جگبیس ایم جنتا کا عبیقتی رضی بھی ہے جنوں غائلوں کو اپچار کے لیے ہسٹل بھیج دیا گیا ہے سونبت کی کامتھانا شیط کے ایک ویقتی کی کچھ دن پہلے بارات واپس آتے ہی سمیں ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی سونبت پولس نے ہتیا کا کھلاسہ کرتے ہوئے بتائے کہ راماشرے کی ہتیا زمینی بیوات کو لی کر ہوئی جس میں پانچ ابیوکتوں کو ساتھ ساتھ ہتیا میں پریوب ہونے والے اصلہ اور آپ پانچے موٹر سائیکل بھی برامت کی گئی ہے دیکھیں ابھی تک جو ان سے پوچھت آچ ہوئی ہے اور جو ہم لوگ نے ریکارڈ پراب کرنے ہی کوشش کی اس سے تو ان کے برود کوئی اپرات پنجکیت نہیں ہے لیکن جو جس طریقے سے انہوں نے گھٹنا کو کاریت کیا ہے نشیت ہی انہوں نے اس طرح کا اپرات پہلے کیا ہوگا یہ جو اس میں اسلحہ جس سے یہ گھٹنا کاریت کی گئی ہے اور جو برامت بھی ہے ان کی نیسان دہی پر تو وہ بھی ایک اپرادی سے ہی انہوں نے کھردی تھی جس کی کچھ دنوں پہلے ہتیا ہو چکی ہے اور جو جس نے خود بھی ایک ہتیا کی تھی یہ مریحان کے رہنے والا رشا پاندے تھا جسا کہ ان لوگوں دورہ بتایا گیا ہے تو ان کا سمپرک اور شہجوک اپرادیوں کے ساتھ رہا ہے اور ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دھکنا کی ہو مہترہ میں ساہی عید کا مسجد میں جمعہ کی نماز مسلم سماج کی طرف سے ادا کی گئی اس دوران جلے کا پولس پرشاہ سن پوری طرح سے الٹ نظر آیا اور سبھی نمازیوں کو آدھا کارڈ دکھا کر شاہی مسجد میں پرویش دیا گیا پوری عید کا علاقے کی چھاپنی میں تبدیل کرتے ہوئے سبھی لوگوں کو سگن چیکنگ کی گئی نماز ادا ہونے کے بعد مسلم سمدائے کے لوگوں کی طرف سے مہترہ کی پولس پرشاہ سن کا بہت بہت آبھار جتائے گیا دیکھیں ہماری اپیل پہلے سے بھی سپسٹ رہی ہے اور اب بھی یہی ہے کہ مہترہ صدبھاؤ اور سوہارت کی نگری ہے اور ہم سبھی کو یہاں آمن چین کی مثال پیش کرنی چاہیے یہاں سے پورے دیش کو مثال جاتی ہے اب وہاں پہ وشواس نہ کریں پرشاہ سن پر وشواس رکھیں اور آگے محبت کی نگری آگرہ میں عشق بنا قاتل آگرہ کے تھانہ ایت مہت اللہ پولس کو بڑی سفلتہ ملی ہے پولس نے پریم پرسنگ میں ہوئی ہتیا کا کھلا سکھیا اور پولس نے آروپی لڑکی اور اس کے پریمی کو گرفتار کیا ہے بتا دے کی پریمی کا نے اپنے ایک پریمی کے ساتھ مل کر کیا دوسرے پریمی کی ہتیا کی ہے اور ہتیا کے بعد پولس نے کاروائی کرتے ہوئے شف کی پہچان کر لی دی فیلال پولس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی جاج بھی جڑ گئی ہے یہ دنانک بائیس اگیارہ دوہزار اکیس کو پولس کو یمنا کے لانے ایک اگیاد ڈیڈ باری ملی اس کے بعد پولس نے پریاس کر کے اس کی پہچان کری اور پچیس تارک کو اس کی سناکت سنی نامک ویکتی کے روپ نے ہوئی پھر اس کا پوس مٹم کرائے گیا اور اس کے پریوار جن کے دوارہ دی گئی تحریر کے دار پر مقدمہ پنجکت کیا گیا اس کے بعد پولس چھانوین میں جھوٹی اور پولس نے اس کا سفل کھلاسہ کرتے ہوئے یہ پتہ لگایا ہے کہ اس کی ہتیا اس کے مہلا مطر ریکھا اور اس کے مطر مکیز جاٹ اور مکیز جاٹ کے دو ان مطر کے دوارہ مل کر کی گئی تھی اور ان میں سے دو لوگ دیواریا میں ایس پی شریپتی مشٹ نے پریٹ کی سلاہ ملی اسی کے ساتھ ایس پی نے پریٹ کا نیرکشن کیا جہاں پریٹ میں اپاستت سبھی پرباری نیرکشک، تانہ دیکش یاتیات پولیس، پولیس لائن پولیس پورس، فائر سرویس، پولیس کاریالے کے ساتھ ارکشیوک کو ٹرن آؤٹ اور چیک کیا پریٹ کی پرتمپالی کی شروعات کیا گیا اور بعد میں یوپی ڈائل، ایک سو بارہ کے چار پہیا اور دو پہیا وانوں کا نیرکشن بھی کیا گیا فاروق آباد کے قائم گنج میں بھاچپا ویدائے کامر سنگھ کھٹی کے گاؤں میں تالاب میں اگیاتی وقت شب ملا ہے اگیاتی وقت شب تیارتا دیکھ گرامیڑوں نے گرامپدان کو سوچنا دی گرامپدان سمیت گرامیڑ موقع پر پہنچے سوچنا پر پہنچی موقع پر پولیس نے شب کو تالاب سے نکال کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے آج تالاب میں اگیات لاس پائی گئی جو کی گاؤں سے سنبندت نہیں ہے ابھی تک جانکاری کا نصار کوئی سناک تو اس کی نہیں ہو پائی ہے اور سنبھتا یہ گاؤں کا نہیں ہے اور ہو سکتا کہ اس کی آس پاس گاؤں کا یہ بہار کا رائے بوریلی میں پانچ ورشے بالا کشف تالاب میں ملا محصوم بچے کشف کو دیکھ کر علاقے میں لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی سوچنا کے بعد گھٹنا سطل پر پہنچے پولیس نے فوراں کاروائی شروع کر دی اور جانچ کے آدھائش دی دیئے ہیں پولیس نے بتایا کہ بچے کی دھاردار ہتھیار سے ہتھیا کی گئی ہے اور جانچ کے آدھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی گرام پورے سوپرساد مجرے مکدونپور ہے یہاں پر اور یہ تھانا نصیر آباد میں پہتا ہے یہاں 29 تاریخ پورے پانچ ورشی بچہ رائب ہو گیا تھا اس کی ریکورٹ بھر والوں نے تھانے پر لکھائی تھی اور اس کی لگاتار اس کی کھوڑ بین چل رہی تھی اور تھانے کی پولیس اور برامے سبھی لوگ اس کی کھوڑ میں لگے تھے تو آج اس بچے کا شوق پاس کے ہی ایک جلکم بھی سے بھرے گئے تلاب میں ملا ہے اس بچے کے سر پر چھوٹ ہے مرتو کا کاروان جاننے کے لیے ہندر باڑی کو سمارٹنم کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے اور اتبادیش کی اب تک کی خبروں میں فلال بس اتنا ہی اور دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نمسکار موسیقی